ہیلو فرنس آپ دیکھر انگلینسلس اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایر انڈیا کی طرف سے کون سی گائیڈ لائنس جاری ہوئی ہے جو کی ویدیشی یاتری بھارت میں آتے ہیں اور بھارت کے یاتری ہی ڈومیسٹک پریس کے ذریعے کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو ان کے لئے سب سے پہلے مہرے انڈیا کی طرف سے جو عویس کرن ڈسپلی ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا یاتری کے ایک ماتر زمداری ہے کہ وہ سمدھت راج سرکار کے پرویش نیموں کا پالن کرنے کے لئے اس کی پاترتہ سنشت کرے ایر انڈیا ایر انڈیا ایکسپریس اور اس کی صحیح کمپنیاں اس سمدھ میں کوئی بھی ڈائیٹ پر سوکار نہیں کرتی ہے یہ ایر انڈیا کا سٹیٹمنٹس ہے اور میں اب آپ کو جو گائیڈ لائنس ہے سب سے پہلے آپ کو میں ویدیشی گائیڈ لائنس بتانا چاہتا ہوں جو کی فورین کنٹری سے جو آتے ہیں پاسنجر انڈیا میں ان کے لئے کونسی گائیڈ لائنس ہے انتراشتی یاتریوں کے لئے سب سے پہلے تو ان کے موبائل میں آروکے ستویاب ہونا چاہیے اور بہتر گھنٹے پہلے اڑان کے ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیکلیریشن دینا چاہیے سٹیٹمنٹ کے ذریعے آن لائن یہ ویب سائٹ آپ کو دکھ رہی ہیں اور دوسرا ہے کہ کنیکٹنگ فائٹس میں یادرہ کرنے والی یاتریوں کے لئے جو سنسطاگت قورنٹائن سسٹم ہے اس سے انہیں چھوٹ دی جا سکتی ہیں اگر وہ آرٹی پیشہ ٹیسٹ میں نیگٹیو خائٹ ہو دوسرا یہ ہے کہ قورنٹائن کی چھوٹ ان یاتریوں کو بھی ہے جو ایمرجنسی یادرہ کرے جیسے کی ماتا پیتا بیمار گھر میں امروتیو پریگننسی یا پھر گمبھیر بیماری یا پھر کوئی گمبھیر سنکٹ ایسے یاتریوں کو بھی قورنٹائن پتتی سے چھوٹ دی سکتی ہے اس کے لئے یہ ویب سائٹ آپ کو جو دیکھ رہی ہے اس ویب سائٹ میں آپ کو لاغن کرنا ہوگا بہتر گھنٹے پہلے ایک ریکویسٹ دینی ہوگی کہ میں اس ایمرجنسی کے قارن یادرہ کر رہا ہوں تو آپ کو چھوٹ مل سکتی ہے تو چلیے اب ڈومیسٹک فلائٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے اندرمان میں جانے والے یاتریوں کے لئے کیا کرنا ہوگا تو اندرمان میں دیکھیں ایسی ایمر سے مانتہ پرابط لیاب سے ایک ایسی ایمرجنسی کا جو نیگیٹیو سرٹیفکیٹس ہے وہ چاہیے 48 گھنٹے پہلے اوکے اندرپردیس جانے والے یاتریوں کو سپندھنا ویب سائٹ پر لاغن کرنا ہوگا اور اس کے بعد انہیں چودہ دن کے لئے خوم کورنٹائن رہنا ہوگا یہ شرط ہے دومیسٹی یاتری جو اندرپردیس جانا چاہتے ان کے لئے آسام میں اگر مومبئی اور بینگلوری سے جو بھی یاتری آتے ہیں تو ان کو رٹی وی سی آر کا نیگیٹیو سرٹیفکیٹس ساتھ میں رکھنا ہوگا اور ایسے یاتری جو کی سیم ڈے کو آسام میں اُترنے کے بعد واپس جاتے ہیں تو ان کو کورنٹائن کی جو پدتی ہے اس سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے یہ آسام کے لئے ہے ویسے گرب بہتی محلہ دس سال سے کم بچے اور گمبھیر بیماری ہو گئے اور بڑے بزرک ان کے لیے بھی ہوم کورنٹین کی سویدہ دی جا رہی ہے اور بیہار کی گائیڈ لائنز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر ڈسپلی ہو رہی ہے آپ پاوز کر کے بھی انہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اتنی سپیڈ سے پڑھنا میرے لیے بھی ایک اسمبہ سا ہوتا جا رہا ہے کیونکہ گائیڈ لائنز کبھی کبھی بڑی ہے جرات مدھے پردیش راجوں سے آنے والی یاتریوں کو وہی پرکشن ہے جو بیہار راج کی ایسو پی ہے اس کے انسار کام کرنا ہوگا یہ ساری ایسو پی یہ ہے نائن پیج کا جو ڈیکلیریشن ہے پیڈیا فائل آپ کو ایر انڈے کی ویب سائٹ سے مل جائے گی آپ آسانی سے اسے ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی پروائیڈ کروں گا دلی کے جگائیڈ لائنز سا یہاں پر بھی آپ یہاں پر دے سکتے ہیں دلی پوچھنے والے سبھی وشیم یاتریوں کو سا دن کے خوم کورنٹین سے گزرنا ہوگا گوہ کے لئے بھی دیکھیں وشیم یاتریوں کو سنگرود سے چھوٹ دی گئی ہے سنگرود یعنی کی کورنٹین جو ہوتا ہے اسے کیا چھوٹ دی گئی ہے اور گزرات کے لئے تو بہت سارے نہیں ہیں میں گزرات میں ایک ایپ بھی ہے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے پلے سٹور میں وہ ایپ ہے اس کے لنک میں آپ کو جو ویب سائٹس ہے نا یہ اس سارے کی سارے میں آپ کو دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو نہیں بھی ملتے دسکرپشن میں تو اینڈیا کی جو ویب سائٹس ہے ہوم ویب سائٹس میں جا کر آپ کورنٹین جو ریٹیلز ہیں گائیڈ لائنز ہیں وہ سرچ کر کے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ہریانہ کے لئے بھی آپ یہاں پر پڑھ سکتے گائیڈ لائنز ہریانہ میں آنے والے سبھی ویشم یاتریوں کو چودہ دنوں کے لئے ہوم کورنٹین سے گزرنا ہوگا ہیمارچل پردیش کے لئے بھی کچھ نیامز ہیں ہیمارچل پردیش میں جو بھی ڈومیسٹک فلائٹے جاتے ہیں ان یاتریوں کے لئے کیا کرنا ہوگا وہاں پر بھی ایک ویب سائٹ ہے سی اے پی اپ کرمیوں کو اس سابٹیوئر پر پنچی کرنے کے آفشکتہ نہیں ہے کچھ جو سیما ورطی راج ہے وہاں پر جو پھورس کے جو لوگ ہوتے ہیں میمبر ہوتے ہیں ان کے لئے چھوٹ دی گئی ہے ان کے لئے کورنٹین کی کوئی بھی وہ نہیں ہے جیسے جمہو کشمیر ہو گیا ہمارچل پردیش ہے نا ہمارچل پردیش اس طرح سے جو سیما ورطی راج ہے آپ اگر ڈیٹیل میں ان کی گائیڈ لائنز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پر مل جا میں نے جمہو کشمیر کے گائیڈ لائنز میں پڑھا تھا کہ وہاں پر جو جو ڈیفینس یادتری ہے انہیں جو کورنٹین جو سویدہ ہے یا پھر جو بھی شرط ہے یا پھر جو بھی ایک ٹرم ہے اس سے گزرنا نہیں ہوگا یہ دیکھیں جمہو کشمیر کا آئی گیا آپ کے سامنے جمہو کشمیر پہنچنے والے سبھی یادتری کو آرٹیفیشیر ٹیسٹ سے گزرنا ہوگا جب تک پریشن میں نکراتمک وغیرہ اگر مان لو آپ نے ٹیسٹ نہیں بھی کیا ہے تو وہاں جا کر ٹیسٹ ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ کا آرٹیفیشیر ٹیسٹ نہیں ہوا ہے ایر انڈیا میں ایسا ہے کہ جمہو کشمیر میں خاص کر کے ابھی تو میرے سامنے وہی آیا ہے اگر آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا ہے آرٹیفیشیر جیسے کی دلی سے جمہو کشمیر جا رہے ہو تو آپ کو جمہو میں اتر کر بھی وہاں پر ٹیسٹ ہوگا لیکن وہاں پر آپ کو ٹائم ویسٹ ہوگا اس سے اچھا ہے کہ پہلے ہی بہتر گھنٹے پہلے آپ کی ٹیسٹ آپ کا کروا لیجئے کیونکہ وہاں پر آپ کو انتظار کرنا ہوگا پھر فلائٹ میں جانے کا فائدہ ہی کیا ہے تو اس طرح سے آپ جھارکن میں بھی پڑھ سکتے ہیں جھارکن کے لیے کیا ہے مہاراستر کیرل اور پنجاب سے آنے والے یہی بہت خطرے کے وہاں والے تین شہر سٹیٹ لگتے ہیں بہتر گھنٹے پہلے آرٹیفیشیر ٹیسٹ کرنا ضروری ہے آرٹی پیچی آر ایک نارمل ٹیسٹ ہوتا ہے کچھ ایک ملٹپل نمونے لیتے ہیں اور میرے خواہد سے چھ سات گھٹے میں ریپورٹ مل جاتی ہے پہلے تو شاید مینگی تھی ابھی فری بھی میرے ہساپ سے فری بھی ہونے لگی ہوگی آرٹی پیچی آرٹیوجیر ٹیسٹ کو زیادہ ہاڈ اور فاز نہیں ہے لیکن آپ کو ہے آرٹی پیچی آرٹی پیچی آرٹی جب کرنا ہے تو گورنمنٹ کی جو ریکن کنائز ہے لیب ٹیسٹ وہیں انہی سے ایٹی پیسر ٹیسٹ کو لینا ہوتا ہے اور یہ کون سے ہوتے ہیں آئی سی ایم آر جیسے ہم بولتے ہیں نا انڈیال جو کیا ہے کاؤنسیل آف میڈیکل ریپرینسنٹیٹیو ایسا کچھ ہے اس کا فل پارم تو وہ جو لیب ہے انہی کے دوارہ کی ہوئی جو ٹیسٹ ہے اس کی لیسٹ اگر ہو سکے تو میں آپ کو دے دوں گا ڈسکرپشن میں تو ان سے ہی کیا ہوا ٹیسٹ ہے وہ ماننے ہوگا ٹھیک ہے تو لڈاک کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پر یہ دی لڈاک پہنچنے والے سبھی یاتری سنمون سپرشون مک یاتریوں کو سنگروز سے چھوٹ دی جائے گی یہ دی وہ آنے سے پہلے ایٹھتاریس گھنٹے کے بھیتر وہیں آئی سی ایم آر ادھیکروت پریکشاہ لدوارہ کوویڈ نائنٹنگ کا نکار آتمک آرٹی پیشیار ٹیسٹ اگر لیتے ہیں مدی پردیش کے لیے وہیں ہیں آرٹی پیشیار سب کے لیے کمپلسری ہو گیا ہے صرف ایک دو ہی ایسی راج ہے جو آرٹی پیشیار کے لیوہ کوئی اور ٹیسٹ ہے ان میں میں ایک چلی بیتا کم سمجھ میں اتنی بڑی گائیڈلائز نہیں پڑھ پا رہا ہوں تو اس لیے میں آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں بتا پاؤں گا لیکن میں آپ کو ٹچ دے رہا ہوں کہ آپ کو کہاں پر انفرمیشن مل سکتی ہے ایر انڈیا کی جو ہوم پارنٹ ویب سیٹ جسے بولتے ہیں جو مین ویب سیٹ جسے بولتے ہیں وہ آپ آسانی سے گوگل میں سرچ کر سکتے ہوں اور وہاں پر جا کے آپ سرچ کیجئے گا کہ گائیڈلائنز فور ڈومیسٹک ٹرائول اور انٹرنیشنل دونوں کی ایک ہی فائل میں گائیڈلائنز پیریف فائل ہے تقریبا نائن پیج کی ہے اور آپ کو ہر راج کے لئے گائیڈلائنز وہاں پر مل جائے گی تو آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور مہاراست میں نوینطم دشان اردیش مہاراست میں ہر روز نیم بدلتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھئے انسی آر دلی کیرال راجستان گزرات اور گوہ سے آنے والے یاتریوں کے لئے انیوارے ہیں وہیں رٹی پی سی آرٹیس انیوارے ہیں انہیں سبھی یاتری جو مہاراست میں سات دن یا اس سے کم سمجھ تک رہنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں انیوارے سنگرود سے چھوٹ دی جائے گی ٹھیک ہے دھیان سے پڑھئے گا ایسے یاتریوں کو اپنی واپسی اور آگے کی یاترہ جو ہے نا وہ آپ کو کیا کرنا ہوگا شیئر کرنا ہوگا یا نہیں بتانا ہوگا کہ آپ سات دن میں واپس جانا چاہ رہے مہاراست سے تو آپ کو قورنٹائن نہیں رکھا جائے گا ویسے ہی آپ منی پور کے جو نیم ہیں یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو اگر گائیڈ لائنس کہیں نہیں ملتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو پاوس دیکھ کر بھی دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ویب سائٹس بھی ہیں یہاں پر میگہ لائے کے لیے بھی کچھ نیم ہیں چار پیسس یاتریوں کے لیے آنے والے سبھی یاتریوں کے لیے آرٹی پیسیار ٹیس آرٹی پیسیار ٹیس تو سب میں ہی کمپلسری ہے ویسے ہی میزرام کے لیے ویسے ہی ناغالینڈ کے لیے میزرام کے لیے تو آگمن سے 96 گھنٹے کے بھیتر ہونا چاہیے ٹھیک ہے تھوڑا سا سمجھ زیادہ دیا ہے ناغالینڈ کے لیے ہوم کورنٹائن چودہ دن اور سنساغت سنگرون سات دن ہو گیا ریپیڈ انٹیجن ٹیس ہوتا ہے ایک ناغالینڈ بیسے ہی ٹیس ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہلکا ٹیس ہوتا ہے جو آرٹی پیسیار ٹیسٹ ہوتا ہے ناغالینڈ اوڈیسا میں جانے کے لیے وہ ٹیسٹ آپ کو کرنا ہوتا ہے انٹیجن ٹیس پچپن ورس سے ادھیک آئو سے آئو کے سبھی یادریوں کے لیے انیماری ہے یعنی کہ آپ کو گائیڈ لائنس میں نہیں بھی دکھا ہے تو آپ کو آروگل سیتو اپ کو موبائل میں رکھنا ہی ہوگا ویسے بھی ایک انٹیمیشن دیتا ہے دنیا کا پہلا ایسا اپلیکیشن ہے جو کوویٹ آپ کو سگنل دیتا ہے کہ آپ کے اگل بگل میں کوئی ایسی بیماری والا بیکتی ہے تو یہ اچھا ہی ہے کوئی مطلب اس میں ہسنے والی یا مزا کڑانے والی یا پھر نگلیکٹ کرنے والی بات نہیں ہے آپ کو جو آروگل سیتو ایپ وہ تو رکھنا ہی چاہیے ویسے بھی اس کو دنیا کا سب سے پہلا اپلیکیشن ہونے کا جو درجہ حاصل ہوا ہے ویسے چلی چلتے ہیں تریپورا میں اور تریپورا میں مہاراست سے ہوای ہوای یاترہ کر کے آنے والی یاتریوں کے لئے آنیوارے روپ سے کوویڈ نائنٹین کا وہیں ریپیڈ اینٹیجن ٹیسٹ جو کچھ راجہ ہے جو مطلب تھوڑے سے مائل ٹائپ کے جیسے تریپورا ابھی تھوڑے دیر پہلے سیاد میزرہ میں ہم پڑھ رہے تھے یہ میگالے میں تو وہاں پر بھی یہ ٹیسٹ ریٹ جسے ہم بولتے ہیں اور اتراخن کے لئے دیکھیں وہیں ہے پاس دنوں کے بعد راجہ کو لوٹنے پر اتراخن کے آدھکاری کو کوویڈ نائنٹین پر اکشن کرنا ہوگا اتراخن آنے والی یاتریوں کے لئے ساتھ دنوں سے کم سمی کے لئے کوئی سنگرود نہیں اگر تک یاتریوں کو نواز ٹھہرنے کا پتہ پردان کریں گے یہ ہے اور سینہ اور ادر سینہ ویکتی گت کے لئے چھوٹ ہیں کیونکہ وہ اپنے کیمپس میں جا کے کارنٹین ہوتے ہیں آئی سی امار مانی تپرات پر شالہ سے پچھلے 72 گھنٹوں کے بیتر کیا جائے گا یہ رجو کی جو گائیڈ لائنس میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے آپ چاہے تو ہمارے ویڈیوز کو پوز کر کے بھی دے سکتے ہیں اگر نہیں تو جو ایر انڈیا سائٹ ہیں وہاں پر جا کر بھی گائیڈ لائنس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں